تو وفاقی کابینہ نے مصابدے کی منظوری دے دی ہے ایک بڑی ہی اہم خبر سامنے آ رہی ہے کہ وفاقی کابینہ کا اجلاس جاری تھا اور اب یہ بڑی ہی اہم ڈیولپرنٹ سامنے آئی ہے کہ وفاقی کابینہ نے آئینی ترامیم کے مصابدے کی منظوری دے دی ہے یہ اجلاس اس لیے بھی اہم تھا یہ میٹنگ اس لیے بھی اہم تھی کہ اس میں مصابدہ پریزنٹ کیا جانا تھا اس کی منظوری طلب کیا جانی تھی اور اب یہ بڑی ہی اہم خبر سامنے آ رہی ہے وفاقی کابینہ نے آئنی ترہمیم کے مسعودے کی منظوری دے دی ہے تو وفاقی کابینہ نے آئنی ترہمیم کے مسعودے کی منظوری دے دی ہے بالکل ہم ملاقاتیں ہوئیں ہم رابطے ہوئے مشاورت ہوئی اور ان ملاقاتوں کے بعد ہم ہم دیکھ رہے ہیں کہ وفاقی کابینہ کے اجلاس میں منظوری دے دی گئی ہے مسعودے کی اہم خبر ہے بڑی پیشرفت ہے بڑی دیولپمنٹ ہے جس کے بعد سینٹ میں لے جائے جائے گا عثمان خانہ بارے ساتھ موجود ہے عثمان یہ پہلا مللہ تو پھر مکمل ہو گیا وفاقی کابینہ نے آئینی ترمیم کی مسعودے کی منظوری دے دی ہے آج بلکل بڑی اہم ڈیولپمنٹ ہے کہ وفاقی کابینہ کی جانب سے بازافتہ طور پر جو مسعودہ تھا اس کی منظوری دے دی گئی ہے اور یہ جلاس جو ہے وہ اب ختم ہو جگہ ہے 26 آئینی ترمیم کی منظوری کا معاملہ تھا جس کے مسعودے کو منظور کر لیا گیا ہے اور یہ ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ پاکستان بیپس پارٹی اور مسلمی قنون کا جو مشترکہ مسعودہ تھا اس کی منظوری جو ہے وہ دی گئی ہے اور اب سے کچھ دیر بعد بازافتہ طور پر وزیر قانون انصاف آزم ندیر تارڑ جو ہے وہ ان آئینی ترمیم کے جو مسعودہ منظور کیا گیا ہے اس کی تفصیلات جو ہے وہ سامنے رکھیں گے لیکن ذرائع کا ادعاوہ ہے کہ وفاقی کابینہ نے مسعودہ منظور کر لیا ہے اور جو پاکستان بیپس پارٹی اور مسلمی قنون کا مشترکہ مسعودہ تھا اس کی منظوری دے دی گئی ہے بلکل جیسے کہ آپ بتا رہے ہیں عثمان جیسے کہ آپ بات کر رہے ہیں یہ چاہ رہا تھا اگر آپ بتا سکیں کہ یہ وہی مسعودہ ہے جو مولانا کے ساتھ شیئر کیا گیا تھا اور جس پر تمام جماعتیں متفق تھی دیکھیں اس میں دو مسعودے سامنے رکھے گئے تھے ایک تھا چھپیس نکات کا جس کے اوپر مولانا فضل الرحمان کے ساتھ وہ مضافتت مشابرت کی گئی تھی اور مشابرت کے بعد وہ مسعودہ تیار کیا تھا وہ چھپیس نکات کے مسعودے میں پاکستان تاریخ انصاف کی سفارشات ان کو بھی شامل کیا گیا تھا اور اسی بات پر زور دیا جارہا تھا کہ تمام متفق کا طور پر اگر مسعودہ منظور کرانا ہے تو اس میں تمام جماعتیں 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 ایسے مسعودہ منظور کریں گے لیکن کیونکہ حکومت میں جو مسعودہ تیار کیا تھا وہ چھپن نکات پر مجتمل تھا جس میں بہت سارے ایسے چیزیں تھیں جس کے اوپر آپوزیشن یعنی جی ایو آئی اور طریقہ انصاف نے اترازات اسائی سے ان کی اتنا میں یہ مسعودہ تبدیل کیا گیا تھا اور آج مفاتی کابینہ کے سامنے یہ دونوں مسعودے رکھے گئے ہیں اور اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ کچھ ردو بدل کیا گیا ہے اور چھپیس نکاتی جو مسعودہ تھا اس میں ردو بدل کرنے کے بعد اس کے کچھ نکات میں اضافہ کیا گیا اور بداختہ طور پر ان نکات کو جو ہے وہ منظور کر لیا گیا تو یہ اہم ڈیولپنٹ ہے کہ وفاتی کابینہ نے جو ہے وہ پہلا مرحلہ عبور کر لیا ہے سرامین کی منظوری کے حوالے سے اور اب بداختہ طور پر سینٹ اور قومی اسمبلی میں یہ مسعودے پیش کیے جائیں گے صحیح تو اسمان پہلا مرحلہ تو ہو گیا ہے لیکن یہ بتائیے گا کہ سینٹ اور قومی اسمبلی کا اجلاس کیا بڑا اہم ہے اجلاس کب تک شروع ہوں گے دیکھیں یہ اس وقت جو ہے جو پیپلز پارٹی کا جو مسعودہ تھا اور اس کے اوپر مسلملک نون کی انڈرسینڈنگ تھی یعنی اب یہ مسعودہ جو ہے اس پرانے مسعودے سے بھی کچھ نکات جو ہے وہ شامل کر کے ایک نیا مسعودہ جو ہے وہ تیار کیا گیا ہے اور بداختہ طور پر اس کی منظوری لے لی گئی ہے کابینہ میمبر جو ہے ان سے ہماری بات تھی ان کا یہ کہنا تھا کہ جو مسلملک نون اور پیپلز پارٹی کا حکومتی مسعودہ تھا اس کی منظوری لی گئی ہے اور اس کو اب بازافتہ طور پر منظور کر لیا گیا ہے یہ مسعودہ اب سینٹ کی اجلاس پہ جو ہے وہ پیش کیا جائے گا جو کہ اب سے کچھ در بات شروع ہونا ہے اس کے بعد چھ بجے کا ٹائم رکھا گیا ہے قوم اسمبلی اجلاس کا جس میں یہی مسعودہ جو ہے وہ حکومتی مسعودہ وہ لے جائے جائے گا اور اس کی منظوری لے کر کے آئینی ترامیم جو ہے وہ منظور کر لی جائیں گی ٹھیک ہے جیسے کہ اسمان ہمیں بتا رہے ہیں سوالے سے وفاقی قابنہ کے اجلاس میں مسعودہ کی منظوری دے دی گئی ہے اسمان بہت شکریہ آپ کا